مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے میری دعا ہے کہ یہ آنکھیں کبھی نم نہ ہو اور جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے اللہ پاک اس کو زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرے تمام دکھ مسیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے تمام دلی حجات کو پورا فرمائے اور دنیا جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کومیٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ جتنے زیادہ لوگ اس دعا میں شامل ہوں گے اتنا زائدہ فائدہ ہوگا نہ جانے کس کے دل سے یا کس کی زبان سے یہ دعا نکلے اور ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے اور ہماری مشکلات آسان ہو جائے ناظرین اگر آپ کی بھی کوئی چیز گم ہو گئی ہے جو آپ کو نہیں مل رہی آپ پریشان ہیں تو اللہ پاک کا یہ موجزاتی نام پڑھیں اور دس سیکنڈ میں یہ چیز واپس آپ کو مل جائے گی تو وہ کونسا نام ہے جس کو آپ وید کریں گے جو آپ کو دس سیکنڈ سے پہلے پہلے چیز مل جائے گی تو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا واقعہ بھی شیئر کروں گا اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ کیسے مل سکتی ہے تو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا سچ کے جاریے سمجھ کر گھر میں داخل ہوتے وقت بس ایک سلام کا وظیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے خدا کی قسم دیکھیں دولت چیر پاڑ کر آئے گی گھر میں داخل ہوتے وقت یہ ایک کام کر لیں رزق ایسے آئے گا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ گرامی ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت تین باتوں کا احتمام کرے گا رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا پہلا وہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہے گا خوا سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو اس کے بعد ایک مرتبہ صورت اخلاس پڑے گا اور پھر مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت اور تنگ دستی بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوں اور سلام کیا کرو چاہے کوئی گھر میں موجود ہو یا نہ ہو تو پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو اور ایک بار صورت اخلاس پڑھو اس شخص نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اتنی برکت اور اشعادگی دی کہ نہ صرف اس کے پڑوسی بلکہ اس کے رشتے دار بھی فیض یاب ہونے لگے اچھی باتیں دوسروں کو بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے ایک غریب پاکستانی کا سب سے امیر شخص بننا اللہ پاک کا وہ نام جیسے پڑھنے والے یقینی دور پر بے پناہ امیر ہو جاتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی الگ خاصیت اور علیدہ صفت ہے لہذا ان کے فائد اور خواست بھی مختلف ہیں یا رحیمو ہر روز فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ ورد کرنے سے آپ پر ہر شخص مہربان ہو جائے گا یا سلامو یہ اسم ایک سو ساٹھ مرتبہ کسی بھی مریض پر دم کی جائے تو وہ شفایاب ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص چالیس دن تک فجر کی نماز کے بعد یہ اسم یا سلامو مرد کرے گا تو یہ ورد کرنے والا شخص خود کفیل ہو جائے گا اور کسی کی امداد سے بے نیاز ہو جائے گا یا خالقو ہر روز زہر کے وقت سو مرتبہ اس کا معمول بنا لیا جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو تا قیامت پڑھنے والے کے حق میں دعا کرتا رہے گا اور اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اگر کوئی شخص بے الادی کا شکار ہے تو وہ ایک سال تک ہر روز ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرے انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت میں یسر آ جائے گی یا رازے کو جو شخص اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کفالت اپنے زیمیں لے لیتا ہے یا وہابو دعا کے بعد کوئی شخص اس کا ورد کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے کسی کے چنگل میں پھنسا شخص باہر نکل آئے گا کامامدنی کے لیتے ہیں اب خوضر بسر مشکل سے ہوتی ہے تو مسلسل سات راتوں کو دو رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی اور مشکلات سے نجات ملے گی یا علیم و تجلیات سے منور ہو جائے گا اور سروج نکلنے سے قبل سو مرتبہ وید کیا جائے تو تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی امن و سکون کی زندگی ہو گی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہے گا یا کبیرو ہر روز سو مرتبہ وید کرنے والا شخص دنیا کی نظروں میں محضر اور محترم ہو جائے گا یا حفیظو یہ اسم دھوہرانے سے ہر قسم کے افعاد سے نجات ملتی ہے اور انسان ناگہانی افعاد کے علاوہ حاصل سے محفوظ رہتا ہے یا مقی تو اگر کسی بچے کی عادت و عطوار خراب ہوں تو اسے یہ اسم ایک گلاس پانی پر دم کر کے پلائیں حصول رزق کے لیے پریشان شخص یہ اسم دھوہرائے تو اس کی آمدنی کا وسیلہ پیدا ہو جائے گا ناظرین یا حق کو اس کا ورد کرنے سے گم شدہ چیز مل جائے گی ناظرین جس اسم کی میں بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ میں نے یقیناً ایٹ بے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کی کوئی بھی چیز گم ہو گئی ہو آپ پریشان ہیں تو یا حق کو یا حق کو کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ دس سیکنڈ سے پہلے پہلے آپ کو وہ چیز مل جائے گی ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی لمبی ویڈیو کیوں بنائی ہے جبکہ ویڈیو جو ہے ایک لفظ کا ہے بلکل آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں لیکن میرا مقصد آپ کو ایسی معلومات بھی دینا تھی جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا میں نے آپ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ شیئر کیا اس سے یقیناً آپ کو پہلے نہیں پتا ہوگا اور آپ اس واقعے پہ عمل کر کے آپ زیادہ سے زیادہ رزق زیادہ سے زیادہ پیسے آپ کے حق میں مل سکتے ہیں آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسے اللہ کے نام کے ورد اللہ کے نام کے وظیفے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جس کو کرنے سے یقیناً آپ کی زندگی میں بہتری لائے گا اور اس ویڈیو کا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو فیدہ پہنسکے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے جازت اپنا دھیروں سارا خیار رکھئے اللہ حافظ